کمل ایک کنسٹرکشن کمپنی میں سیویل انجینئر تھا کمل کو اپنے کام سے بڑا لگا ہوتا کمل پوری ایمانداری اور محنت سے اپنا کام کیا کرتا تھا اس کی کمپنی بڑی بڑی بیلڈنگز، ہوتلز اور ہوسپیٹلز بناتی تھی کمل کی کمپنی کے پاس پھر سے ایک نیا پروجیکٹ آیا تھا یہ پروجیکٹ سہر سے تھوڑا دور ایک ویرانے میں تھا جہاں پر آس پاس کی سندرتہ بہت اچھی تھی اچھے اچھے پہاڑ تھے، تھوڑی ہی دور پہ ندی تھی تو وہاں پہ ایک فائیو سٹار ہوتل بنانے کا کانٹریکٹ کمل کی کمپنی کو ملا تھا کمل کے پاس پوری فائل آ جاتی ہے اور کمل کو اگلے مہینے کی ایک تاریخ کو سائٹ پہ وزٹ کرنا ہوتا ہے کمل تیہ سمیے پہ یہاں سے نکل جاتا ہے راستے میں کمل کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے کمل کو دو سے دھائی گھنٹے راستے میں رکنا پڑتا ہے کمل گاڑی کا بانٹ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انجن بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اس لیے وہاں رکھ کر انجن کے تھنڈے ہونے کا انتظار کرتا ہے جیسے تیسے انجن تھنڈا ہوتا ہے اور کمل آگے نکل پڑتا ہے کمل کے پاس اس جگہ کی لوکیشن ہوتی ہے بتائی ہوئی لوکیشن پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت گھپ اندھیرہ ہے کچھ بھی دیکھ پانا سمجھ پانا مشکل ہے تو کمل منہی منہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج یہاں آس پاس کہیں رہنے کی ویوستہ دیکھتا ہوں کل صبح ہوتے ہی یہاں کا موائنہ کر کے دیکھ کے وہ آپ سے نکل جاؤں گا اب کمل اپنی گاڑی لے کے کئی کلومیٹر تک گھومتا رہتا ہے نہ اسے کوئی گھر دکھائی دیتا نہ کوئی ہوتل نہ کوئی لوج صرف اور صرف ویرانہ اور کچھ نہیں اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں صرف چنگل، اونچے اونچے پیڑ، اونچے اونچے پہاڑ نہ موائل فون میں نیٹرک آتے تھے نہ کہیں کوئی لائٹ کی ویوستہ ایک دم گھپ اندھیرہ تب ہی کمل کی نظر سڑک کے کنارے بنی ایک چھوٹی سی کٹیا پہ پڑتی ہے کمل اس کٹیا پہ جا کے آواز لگاتا ہے کوئی ہے کیا اندر کوئی ہے تو پلیز باہر آؤ کمل کے دو تین بار آواز دینے کے بعد ایک بڑھا سا وقتی اس کٹیا سے باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے ہاں بیٹا کون ہو کیوں آواز لگا رہے ہو اتنی رات میں کمل اس بوڑے وقتی کو پرنام کرتا ہے کمل سنسکاری تھا بڑے بزرگوں کی عزت کرنا جانتا تھا پرنام کرنے کے بعد کہتا ہے بابا جی میں یہاں کام کے سلسلے سے آیا تھا اور اب مجھے ہاں رات ہو گئی ہے آس پاس رہنے کے لیے نہ کوئی ہوتل ہے نہ کوئی گھر تو بابا جی بولتے ہیں بیٹا یہ تو بیہڑ ہے ویرانہ ہے یہاں کہاں کچھ ملتا ہے انسان تو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں پھر کمل بولتا ہے بابا جی کیا آج رات میں آپ کی ہاں رکھ سکتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو بابا نے کہا میرے ہاں رکنا چاہتے ہو اس سے پہلے بابا کچھ بولتے کمل خود ہی بول پڑا بابا جی میں آپ کو یہاں رکھنے کے پیسے دوں گا ایسا نہیں ہے آپ کا جو بھی پیسہ بنے گا میں آپ کو دوں گا بابا کہتے ہیں پیٹا پیسہ میرے کس کام کا پیسے کی ایک سیما ہوتی ہے اس سیما کے بعد وہ پیسہ کام نہیں آتا خیر یہ ساری باتیں ہوئی تو بابا نے کہا آجاؤں اندر آجاؤں جون کا مہینہ تھا وہ بے حساب گرمی پڑ رہی تھی کمل کٹیا کے اندر جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا کا جھوکا اس کے چہرے سے ٹکرایا ہو جو کمل پہلے پسینے میں تربتر تھا اب اسے تھنڈی تھنڈی ہوا کا احساس ہو رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کٹیا کے اندر اتنی تھنڈی ہوا آ کہاں سی سکتی ہے پھر اس نے اپنا دماغ لگایا اور سوچا کہ یہ جو کٹیا ہے یہ گھاس پوس کے بنی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ٹھنڈی ہوا کمل نے اپنا کھانا جو وہ ساتھ لے کر آیا تھا وہ کھایا اور بابا کو بھی دیا بابا نے پھر بڑا چوکانے والا جواب دیا بیٹا یہ سب ہمارے مطلب کا نہیں ہے آپ کھاؤ کمل نے سوچا ہو سکتا ہے اب بابا جی کو اند نہ کھاتے ہوں تپسیا پہ ہوں یا کوئی سادھو سنیاسی ہوں یہ کند مول فلفول کھاتے ہوں گے یہ سوچ کر کمل نے بھوجن کیا اور وہ سو گیا رات میں ایک سے دو بجے کے بیچ کا سمیہ ہوگا کہ تب ہی کمل سپنے میں دیکھتا ہے کہ ایک کالی پرچھائی کمل کو گھیرے کھڑی ہے اس کالی پرچھائی کے ہاتھ میں ایک خونز لگی ہوئی کٹار ہے اس کالی پرچھائی نے کمل کی گردن پکڑی اور اسے دھڑ سے الگ کر دیا یہ دیکھ کر کمل چوک گیا اور جھٹکے سے اٹھا اس ٹھنڈ بڑے محول میں اسے پسینہ آ گیا تھا اس نے دیکھا بابا جی سامنے بیٹھے ہوئے بابا جی نے پوچھا بیٹا کوئی دراؤنا سپنا دیکھ لیا کیا پہلے تو کمل بولا نہیں نہیں بابا جی کوئی بات نہیں ہے پھر بولا جی بابا جی دیکھا بابا جی نے کہا بیٹا سپنے کئی بار سچ بیان کر دیتے بابا کی یہ گول مول باتیں کمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بابا ہے کیا کمل نے سوچا میجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے صرف یہاں رات بیٹھانی ہے کچھ گھنٹے اور رہ گئے ہیں بیٹھا کے میں نے چلے جانا ہے صبح ہوئی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کی وہاں پہ کٹیا ہے مگر بابا جی نہیں ہے اس سے چوچا ہو سکتا ہے بابا جی کہیں ادھر ادھر صبح صبح شہر پہ گئے ہو اس نے پانس پانس سو کے سات آٹ نوٹ وہاں پہ رکھ دیئے کہ بابا جی نے مجھے رات میں یہاں پہ اپنے پاس رکھ دیتا ہوں اس نے رکھ دیئے اور آکے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس جگہ کی طرف چل دیا جس جگہ پہ اسے جانا تھا راستے میں کمل کو بابا جی دکھائی دیئے کمل نے گاڑی روکی بابا جی کے پاس گیا اور بولا بابا جی آپ اتنے سویرے سویرے کہاں چلے گئے تھے بابا جی نے کہا بیٹا میرا کیا ہے میں تو پورے میں اس جنگل میں بیگڑ میں بھٹکتا رہتا ہوں تم بتاؤ تم کہاں چل دیئے کمل نے میپ کے حساب سے اس جگہ کے بارے میں بتایا جہاں پر اسے جانا تھا تو بابا جی نے چوکتے ہوئے کہا بیٹا جس جگہ کی تم بات کر رہے ہو نا وہ گاؤں شرابت ہے اور جس جمین کی تم بات کر رہے ہو وہ جمین کھونی ہے کام کیا ہے تمہارا وہاں پر کمل نے کہا بابا جی ہم وہاں پہ فائیو ستار ہوتل بنائیں گے جس میں لوگ دور دراز سے آیا کریں گے اور دن پر بھومنے ٹہلنے کے بعد رات میں وہاں سویا کریں گے تو بابا جی بولے بیٹا اس جگہ پہ صرف مردے سوتے ہیں زندہ لوگوں کے لئے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے اور میری مانو تم بھی لوٹ جاؤ کمل کو لگا ہو نہ ہو یہ بابا جی صرفی رہے ہیں کیسی بیتو کی باتیں کرتے ہیں بھول پریت مردے شراب خونی جمین ایسی بچکانی باتیں سنکے کمل کو لگا کہ شاید میں نے بینا مطلب میں ہی گاڑی روکی ہے اور یہ بس ایسے ہی ہے کمل نے کہا ٹھیک ہے بابا جی کوئی بات نہیں آپ نے مجھے بتا دیا آپ کا بہت بہت دھنے بار میں دیکھ لیتا ہوں کمل نکل پڑا راستے میں چلتے چلتے قریب اسے پندرہ سے بیس منٹ ہوا ہوگا کہ اسے وہ جگہ دکھائی دی جو میپ کے اکورڈنگ ہوتل بنانے کے لیے تیہ کی گئی اس جگہ پہ پہنچا مٹی کا موائنہ کیا تو دیکھا کہ مٹی میں عجیب سی بدبو ہے کمل کو لگا یہ بدبو شاید وہ جانتا ہے مگر پھر بھی اس نے اتنا ادگوھر نہیں کیا وہ جیسے جیسے اس میں بڑھتا جاتا تھا وہ بدبو بڑھتی جاتی تب بھی اسے اچانک دھیان آیا کہ یہ بدبو تو تب آتی ہے جب قبرستان میں لاز شلتی ہے اسے لگا ہو سکتا ہے آس پاس کہیں قبرستان ہو کمل ان باتوں پہ گوھر کیے بینہ اپنے کام پہ لگا رہا کمل نے مٹی کھوڈنا شروع کیا اب کمل کو جھٹکا لگنے والا تھا کیونکہ تھوڑی سی مٹی کھوڈنے کے بعد یہ لال رنسہ کیا ہے جو لگتار نکل رہا ہے کمل نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو پتہ لگا یہ تو خون ہے یہ دیکھ کر کمل بہت بری طریقے سے چوگ گیا کہ جمین کے نیچے خون کہاں سے آیا دوپہر ہو چکی تھی کمل کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کمل ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا سوچنے لگا ان ساری باتوں کے بارے میں جو اس نے رات میں سپنے میں دیکھی تھے تھوڑی دیر کے بعد دوپہر میں ایک بوانڈر سا اٹھتا ہے اس بوانڈر کے اثر سے پورا آسمان کالا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مانو سورجاز نکلائی نہیں وہ کھون کی دھار لگتار نکلے ہی جا رہی تھی وہ قبرستان میں ماس جلنے والی بدبو وہ بڑھتی جا رہی تھی تب ہی اس نے محسوس کیا کہ جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں کا تاکمان لگتار گرتے جا رہا ہے اسے تھنڈ لگنے لگی تھی اس کے ہاتھ پیر تھنڈ سے کاپنے لگے تھی اس کے دانت بجنے لگے تب ہی کسی نے اس کے کندے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا اس نے پیچھے مر کے دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی پیچھے وہی سپنے والی کالی پرشائی اور ہاتھ میں وہی کھونی کٹار یہ دیکھ کر کمل نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس جگہ پہ اتنا کھون آ چکا تھا کہ کمل کا بھاگ پانا مشکل تھا وہ پرشائی ہوا میں اڑتے ہوئے آئی اور کمل کی گردن کو پکڑ کے اسے دھڑ سے الگ کر دیا اب کمل کی گردن ایک طرف اور کمل کا دھڑ ایک طرف تڑپ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کھونی سیلاب نے کمل کے شریر کو زمین کے اندر اپنی آگوش ملی لیا کچھ ہی پلوں کے بعد وہاں ایسا ماحول ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں موسم پھر سے ساف ہو چکا تھا وہ کھونی سیلاب واپسس دھرتی کے اندر جا چکا تھا وہ بونڈر گائب ہو چکا تھا وہ کالی آتمہ کمل کا بوجن کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی رات ہو جاتی اور اب اس بابا کی کٹیا کے پاس ایک اور کٹیا بن جاتی اور اس کٹیا کے اندر کمل رہتا ہے